حکومتی کوششیں رنگ لانے لگی ملکی ذر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو گیا سترہ ارب تیس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے جبکہ سٹیٹ بینک نے رنضان المبارک میں بینکوں کے اوقات کار بھی جاری کر دیا تیر بینک آف پاکستان کے مطابق ملکی ذر مبادلہ کے زخائر اٹھالیس لاکھ ڈالر اضافہ سے سات ارب تیس کروڑ ڈالر ہو گئے ہیں مرکزی بینک کے مطابق اس کے اپنے زخائر آٹھ آشاریہ چوون کروڑ ڈالر کم ہو کر دس اشاریہ آٹھ آٹھ ارب ڈالر ہیں جبکہ کمرشل بینکوں کے زخائر نو کروڑ ڈالر اضافہ سے چھائے آشاریہ چار ایک ارب ڈالر ہیں مرکزی بینک کے مطابق عالمی مالکی فنڈ سے راپیڈ فیننسنگ سکین کے تحت ایک آشاریہ تین نو ارب ڈالر محصول ہوئے ہیں اور آئیم ایف سے ملنے والے ڈالر آئندہ ہفتہ در مبادلہ زخائر کا حصہ بنیں گے گزشتہ دنوں آئیم ایف نے پاکستان کے لیے ایک ارب انتالیس کروڑ ڈالر کے ریلیف پیکج کی منظوری بھی تھی آئیم ایف اعلانی میں کہا گیا تھا کہ کورونا کے پاکستانی معیشت پر انتہائی اہم اثرات مرتب ہوں گے اور حکومت پاکستان نے کورونا وارث کا پھیلاؤ روحنے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے ہیں اس مقصد کے لیے معاشر پیکج کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور حکومت عوامی صحت پر اخراجات میں اضافہ کر رہی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے رمضان المبارک میں بینکی کے اوقات کار جاری کر دیئے ہیں مرکزی بینک کے مطابق رمضان المبارک میں تمام بینک صبح دس وجہ سے ڈیڑھ تک کھلے رہیں گے اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ جمعہ کے روز شہری صبح دس وجہ سے ایک مجھے تک بینکوں کی سرویسز سے سفادہ حاصل کر سکیں گے